بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یہ والی ویڈیو تمام سٹوڈنٹ کے لیے اور تمام ویورز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سپیشل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا جو سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم سے سبق نہیں یاد ہوتا اور جب ہم کتاب اٹھاتے ہیں تو ہمیں نید آنے لگ جاتی ہے یا سستی محسوس کرنے لگتے ہیں تو ان کے لیے یہ والی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سپیشل ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو فوراں سے مل جائیں گی اور ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے کہ پاکستان اور پنجاب بورڈ کا ریزلٹ کب آئے گا اور سلیبس ریڈیوز ہوا ہے پاکستان میں اس کا بھی میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی ابھی ہمارا اس ویڈیو میں جو ٹوپک ہے کہ جو سٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان سے سبق نہیں یاد ہوتا نہیں دانے لگ جاتی ان کے لیے یہ والی ویڈیو سپیشل ویڈیو ہیں جو میرے پیرنٹس جو ٹیچرز یہ اور جو سٹوڈنٹ یہ والی ویڈیو سن رہے ہیں اس ویڈیو میں میں جو باتیں بتاؤں گا ان پہ آپ نے امپلیمنٹ ضرور کرنا ہے پہلی بات ہے کہ پانچ وقت کی آپ نماز پڑھا کریں اسینس کے پوائنٹ آویو سے بھی میں بات بتا رہا ہوں اور اسلامی پوائنٹ آویو سے بھی میں بات بتا رہا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں لانگ ٹرم کے لیے بات بتا رہا ہوں لانگ ٹرم میمری کے لیے اس سے کیا ہوگا جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے نیرونز بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے نیرونز بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کا بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ان دو چیزوں کے ایکٹیو ہونے سے آپ کا میموری تیز ہو جاتی ہے میموری پاور بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ہیپو تھلمس اور نیرو ٹرانس میٹر جو ہمارے دماغ کے کچھ اور بھی حصے ہوتے ہیں ان میں بھی آگے حصے ہوتے ہیں بلڈ سرکولیشن جب بہت تیز ہوتی ہے نیرونز بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو تب میموری پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے برین پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب برین پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کو خوش ہی ملتی ہے اور آپ نے جو سبق آدھے گھنٹے میں یاد کرنا ہے وہ آپ پانچ منٹ میں یاد کر لیں گے میں اس بات کی آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں انہیں پانچ وقت کا نماز کا عادی بنا دے اور اللہ پاک انہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین جو آپ لوگ سن رہے ہیں میرے ویورز تمام سٹوڈنٹ آپ بھی آمین کمیٹ میں کہیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی آمین کمیٹ باکس میں لکھ دیں یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں کھانی ہیں جن کے اندر گلو گوز ہونا چاہیے گلو گوز فروٹس کے اندر گلو گوز ہوتا ہے کچھ فروٹس بھی ہوتے ہیں ان کے اندر گلو گوز ہوتا ہے اور دودھ پیا کریں دودھ کے اندر گلو گوز ہوتا ہے چوکلیٹ بھی کھایا کریں ان چیزیں کے اندر گلو گوز ہوتا ہے جب آپ کے مائنڈ کے اندر گلو گوز جائے گا تو آپ کو چیزیں جلدی یاد ہوں گی جلدی چیزیں یاد ہوں گی تو آپ اچھے سے آپ کے مارکس اچھے آئیں گے تو پہلی بات جو آپ کی مین امپورٹنٹ اس ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ یہی ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں اور جو میں نے باتیں بتائیں آپ کو آپ ان باتوں کو آگے اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو بتائیں گے کسی ایک بندے نے بھی آپ کے کہنے پہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو قیامت والے دن اس بات کا آپ کو بہت زیادہ عجر ملے گا تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں جو میرے ویورز ہیں جو میرے سٹوڈنٹ ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں اور مجھے خوش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں اور آپ ان باتوں پر ضرور امپلیمنٹ کریں گے مجھے یقین ہے پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں اس سے آپ کو برین پاور اچھی ملے گی اور آپ کی میمری پاور بہت زیادہ تیز ہو جائے گی اور اپنے پیرنٹس کا ضرور خیال رکھا کریں امی ابو کا خیال رکھا کریں ان کے لئے دعا کیا کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں میری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں تھینکس فار وچنگ اللہ حافظ موسیقی